بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا جی یہ عوام کا اعتراض تھا مجھ پر کہ شیخ محمد عمین صاحب کہ ان کے بارے میں جو جن باتوں کا میں اصدار کرتا ہوں کہ عقائد کے اختلافات ہیں مجھے ان کے بارے میں قرآن و سنت سے مجھے ان کے ساتھ اختلافات ہیں میں ان کا ذکر کیوں نہیں کرتا میں ان کے بارے میں ویڈیوز کیوں نہیں بناتا تو رہن بھائی آج آگئی ہے ان کی ایک چھلک آگئی ہے جو میں اپنے اصدار جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کے ایک ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی شیخ محمد عمین کے بارے میں جن بھائیوں نے دیکھی ہوئی ہے تو اچھی بات ہے انہیں سمجھ آگئی ہوگی اور جنہوں نے نہیں دیکھی ہوئی اسپیشلی جو سلسلہ ادریسیہ کے لوگ ہیں سلسلہ ادریسیہ کو لے کر جو چلنے والے لوگ ہیں ان کے موریدین ہیں شیخ صاحب کے ان کے لیے یہ ویڈیو ہے وہ دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان کے جو عقائد کی خرابی ہیں نا شیخ محمد عمین صاحب کے جو عقائد کے ایک خلافات ہیں ان کے ساتھ میرے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف جا رہے ہیں ان کی ایک چھلک بیان کر دی ہے انہوں نے زیادہ ڈیٹیل سے تو اس کو نہیں بیان کیا لیکن مختصران انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے شیخ محمد عمین صاحب کے عقائد کیسے ہیں لوگوں کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس ویڈیو تک کیسے پہنچ جاتا تو جب قرآن و سنت کا تعارف ہوا تھا اس وقت مجھے سمجھ آ گئی تھی جب بھی میں مندو شیخ صاحب کی تعلیمات وغیرہ وہ سنتا تھا دوناتی اقلام وغیرہ سنتا تھا تو ان میں سے کافی ایسی باتیں تھیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتیں تھیں مجھے سمجھ آ گئی تھی تو میں نے اپنا قدم پیچھے ہٹا لیا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس کے بعد دو تین سار بات تقریباً میں نے سرچ کیا کہ ہمارے استاد جناب انجینئر محمد المرزا صاحب نے بھی ان کے بارے میں کوئی بات کیا پہلے تو میں سمجھتا تھا یار کہ انہیں شاید پتا ہی نہ ہو انجینئر صاحب کو لیکن اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ دنیا میں جو بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے نا جس کاپک پر بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے کوئی میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو نہ ملی ہو ہمارے استاد سے سرچ کرتے ہیں سامنے کلپ آ جاتا ہے مل جاتا ہے تو میں نے سرچ کیا تو ان کی ویڈیو آگے سامنے میں نے تھوڑی سی دیکھیں میں نے دیکھا ٹھیک ہے وہی باتیں ہیں جو مجھے اختلافات ہیں بلکل صحیح باتیں کی ہیں اور اتنا ٹائم نہیں تھا میں نے سکپ کر دے ویڈیو اور آگے چلا گیا پھر ایسا ہوا کہ ایک بار میں اتوار والے دن وہاں پہ پیٹھا لیکچر سننا تھا علی بھائی کا تو وہاں پہ میرے پاس ایک بھائی کا میسیج آیا شاروک ان کا نام تھا کھاریاں سے ان کا تعلق تھا تو بعد میں لوگ آئیں کہ ایسا ٹرام میں بازے کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس بھائی کا میسیج آیا کہ شیخ محمد عمین صاحب کیا قائد قرآن و سمنت کی روشنی میں ہے انجینئر صاحب سے یہ آپ نے سوال کرنا ہے اور اس کا جواب لے کر دینا ہے کہ کو سنسلائی دریسیا کیا چیز ہے یہ اس کے وضاحت کر دیں تھوڑی تو میں زیادہ لیٹ پہنچا تھا میں سوال نہیں پہنچا سکا اور بعد میں بھی ٹائم نہیں ملا اور نہ وہاں پہ بیٹھنے کا ٹائم تھا میں نے آنا بھی تھا تو میں نے وہاں پہ ہمارے اکیڈمی کے ایک میمبر ہے ادھر اسمان صاحب کیونکہ میرے تو انجینئر صاحب سے اتنے وہ تعلقات نہیں ہیں نا ہی وہ مجھے جانتے ہیں ہاں یہاں پہ ویڈیوز وغیرہ انہوں نے دیکھی ہوں شاید تو اسلام ہے استاد کو اگر جانتے ہوں تھوڑا بہت نہیں تو زیادہ میرے ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے مجھے پرسنلی کو مجھے نہیں جانتے ہاں انہیں یاد ہوں گا شاید کہ ایک دو بار وہاں پاری ملقات ہوئی ہے جتنی بار بھی اکیڈمی کی آمان ہے تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ جب میں کیا تو میں نے اسمان بھائی سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ آپ کو بتا دوں گا خیر وہ بھی بات میں شاید بھول گئے اور پھر میں نے بھائی اکیڈمی کے ہیں ایک زین العابدی ان سے کہا تو انہوں نے مج مجھے پھر وہی ویڈیو ریپ پر کی انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب کی ویڈیو ہے شیخ محمد امین کے بارے میں تو میں پھر اسی ویڈیو پر پہنچا تو وہ تو میں نے کہا کہ میں نے دیکھی ہوئی ہے لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے مکمل نہیں دیکھی اس لیے میری کچھ تسلیح نہیں ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بیچ میں سے دور ٹاپک چینج ہو گیا تھا میں نے سمجھے شاید آگے انجینئر صاحب بولے ہی نہیں شیخ محمد امین کے بارے میں تو میں نے سکپ بھی کر دی ت یہ بھی سوچ گیا پھر میں نے مکمل ویڈیو دیکھی تو اب میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤ مجھے تو کافی عرصہ ہو گیا دیکھے ہوئے سوچا آج عوام کو بھی بتا دوں یہ اسپیشلی جو اسلسلہ محمد امینیہ ادریسیہ یہ ان کے لوگ ہیں نا ان کے لیے اسپیشلی یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھئے گا اور انشاءاللہ اگر آپ حق کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اگر آپ قرآن و سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گی اور اگ اگر آپ اپنے بزرگوں کی محبت میں گرفتار ہیں اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار نہیں ہیں پھر آپ کو سمجھ نہیں آگئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے وفاداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ساتھ کرنی ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کرنی ہے تو پھر تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لیے اگر نہیں کرنی تو پھر چاہے آپ اسکپ کر دینا دیکھیں ان کی ویڈیو اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کرنی ہے تو پھر دیکھیں یہ ویڈیو اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے شیخ محمد عمین کی بات کو ماننا ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننا ہے اللہ کے حکم کو ماننا ہے تو یہ آپ فیصلہ خود کر دیجئے گا یہ ایک چھلک ہے جو مجھے اخترافات ہے شیخ محمد عمین کے ساتھ ان کی ایک چھلک ہے یہ انشاءاللہ پھر بھی میں ویڈیو بناؤں گا پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار بھی کر کے جائیے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں یہ آپ ویڈیو دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی شزاک اللہ پہلے صوفی بزرگ جو کہ اپنے آپ کو سلسلہ ادریسیا سے کلیم کرتے ہیں ان شیخ صاحب کے موردین ہیں ان سے متعلق عجیب و غریب دعوے کرتے ہیں ان کے زیر اختمام پاکستان کے مختلف شہروں میں محافل زکر بھی مناقیت ہوتی ہیں پلیز ان شیخ صاحب سے متعلق عوامل ناس کو ایڈیوکیٹ کریں اللہ تعالی ان شیخ صاحب کو ان کے ماننے والوں کو ہدایت دے میں تو سب سے پہلے یہ دعا کروں گا دیکھیں جو لوگ بھی ان کے ساتھ لگے ہیں بچارے مخلص ہو کے لگے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو دین کی شکل پیش کر رہے ہیں یہی true دین ہے جس طرح کہ باقی لوگ کے ساتھ لگے ہیں ان کا status پہلے تو میں آپ کو categorical یہ بتا دیتا ہوں کہ چونکہ یہ تصوف کے ایک سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں تو پاکستان میں جو تصوف کے کسٹوڈین ہیں نا دو بھاری فرقی ہیں دیوبان اور بریلوی وہ دونوں ان کو گمراہ مانتے ہیں ہمیں اگر وہ گمراہ مانتا ہے اس برے سے کہ ہم تصوف کی لائن کے ہی خلاف ہیں لیکن ایک بندہ تصوف پہ چل رہا ہو اور تصوف کی کسٹوڈین اس کو غلط کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی غلطی کو اتنے بڑے لیول کی ہے کہ صوفیاء کے ماننے مالوں کو یہ غلطی نظر آ رہی ہے یہ سب سے بڑا ایک علمی ثبوت ہے ہمیں گمراہ کہنا تو سمجھ جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہیں اور بابوں کا خدا اور مراج یہ جو دین کتابوں میں ہیں وہ آپ کے بابوں نے تعلیم نہیں کیا تو ہم تو بابا پرستی کے خلاف ہیں لیکن جو خود بابوں کے ماننے والے ہیں وہ اگر کہتے ہیں کہ یہ صحیح بابوں کے ماننے والے نہیں ہیں گمراہ ہیں اگرچہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ بابوں کے ماننے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کو بہت بڑے لیول کی خراب بھی ہوگی ہے تو یہ ہم کے فالورز کو سوچنی چاہیے باقی جو وہ شیخ صاحب ہیں نام لیے بغیر تاکہ اسلاح کا دروازہ بند نہ ہو کیونکہ ملتان کے شیخ صاحب ہیں سب کو پتا ہے کون ہے تو ضرورت نہیں ہے وہ شیخ صاحب جو ہیں وہ جو جو کلیمز کر رہے ہیں وہ کلیمز کتاب و سنت کے ٹوٹلی منافی ہیں اور انتہائی گمراہی کے پر مبنی ہیں جو ان کے کلیم ویڈیوز کی فارم میں آرڈیوز کی فارم میں خود ان کے کیے ہوئے یوٹیوب کے پر ویلیبل ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ کلیم کرتے ہیں صاحبِ بدر والا ہے اور وہ اپنے ان قریبی ساتھیوں کو کہتے ہیں وہ بدری ادریسی ہیں حالانکہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ صاحبِ بدر وہ ہیں جن کی اگلی اور پچھری ساری خطائیں معاف ہو چکی ہیں یہ سٹیٹس کسی کو نہیں ملے گا اور وہ یہ سٹیٹس بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ بدری ادریسی ہیں اور آپ کی بھی اگلی پچھری خطائیں معاف ہو چکی ہیں یہ کلیم تو حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نے اپنے ساتھیوں کیلئے نہیں کیا اس کے بعد ان کا یہ کلیم ہے کہ جی میرے مو سے اللہ بولتا ہے اور میرے مو سے کبھی کبھی نبیل اسلام بھی بولتا ہے تو اب ہم معصومانہ سوال کریں گے کہ آپ غلامت کا عدیانی کو پھر کس مو سے غلط کہیں گے جب آپ لوگ یہ کلیم کر رہے ہوں گے پھر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی اللہ طرح ڈریک مجھ سے بات کرتا ہے اور وہ جو اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کو میں نے یہ کہا پھر اللہ نے مجھے یہ کہا چاہیے خواب کی فارم میں کوئی کرے کشف کی فارم میں کرے خدم نبیوت کے منافی ہے اچھا پھر وہ ایسے سے دعوے کرتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی جرت کوئی کر سکتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کیا ہٹلر کے لیے امید ہے اس کی بخشی شو جائے گی میں نے کہا اس نے اتنے یوہدی مارا ہے یا اللہ اس کو ویسی بخش دے میں کہتا ہوں اللہ بخشے یا نہ بخشے کسی کافرے کافر کے لیے سفارش کرنا یہ خود یقیدہ کفر ہے کیونکہ مسلمانوں کا یہ جماعی عقیدہ ہے کہ کافر کے حق میں سفارش کبھون نہیں ہوگی بخشش کی کتم نہیں کافر تو کبھی نہیں بخشا جائے گا ورنہ سب سے پہلے تو ابو اللہ بخشا جائے نا نبی کے گھار سے اللہ نے ایک مثال پیش کی تو یہ ہٹلر کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں نے سفارش کی ہے پھر ان کا یہ بھی بیان آیا کہ بینظیم کو اللہ نے بخش دیا کیونکہ میں نے اسے بہن بنائیا تھا مجھے بتائیں کوئی شخص بخشا گیا یا نہیں بخشا گیا اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے میرا پچھلے دنوں کشف القبور کے عقیدے پر ایک کلپ آیا اس میں 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 نے بڑی ننگی باتیں کی قرآن و حدیث کی روشنی میں ننگی سے مراد بالکل واضح بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام کا ایک غلام تھا جو سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا آپ کو سفر و عظم میں وضو کروایا کرتا تھا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے بالکل ٹھیک کا یہی گمان کرنا چاہیے تھا اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ نبیل اسلام کی اتنی آپ کو قرب نصیب ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تم اسے جنت کی بشارت سنا رہے ہو اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مالِ غنیمت میں سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے پر ڈال دی گئی اسی وقت صحابہ اپنے گھروں میں دوڑے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی نے ایک چھوٹی سی رسی بھی یہ کہہ کے مالِ غنیمت میں سے اٹھا لی تھی کہ خیر ہے اس کی کیا ورث ہے میں اس کو بغیر اجازت کے گھر لے جو وہ رسی بھی لا کے رکھتی یہی تو صحابہ اکرام کا فرق تھا سمیعنا واتانا سنتے تھے اطاعت اختیار کر لیتے تھے یہی فرق ہے صحابی میں اور وابی میں اور یہی فرق ہے صحابی میں اور بابی میں اسی تو ہم کہتے ہیں کہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی صحابی تو ہنے کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے اس کے ایک ویلنہ ہم نے اس دور کے لیے علمی کتابی یعنی مسلم ہونا چاہیئے بندے کو تو ان لوگوں کے معاملات کا وہ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے عثمان بن معدعون ایک بورے صحابی تھے ابو العالیٰ کہتی ہیں کہ وہ میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئے نبی الاسلام جب آئے تو میں نے کہا کہ اے عثمان اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ عم العالیٰ تمہیں کس طرح پتہ چل گئے کہ یہ جنت میں ہائے 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 اس کا جوا پتہ کیا بنتا تھا آج کے دور میں کہ یعنی مسلم آپ کی عمت کے تو ادنا ادنا علیاء علم غیب جانتے ہیں کشف القبور جانتے ہیں جنت تو دوزر کے فیصلے کرتے ہیں تو میں تو آپ کی شہابی ہوں میں تو علیاء کی سردار ہوں میرے پاؤں کی خواب بھی علیاء سے افضل ہے تو مجھے نہیں پتہ چلے گا نا وہ عم العالیٰ کہتے ہیں میں اتنی شرمندہ ہوئی اور اتنی پریشان ہو گئی اور نبی الاسلام نے اس پر اقتفاہ نہیں کہ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تمہیں کیسے پتہ چل گیا حالانکہ میں اللہ کا رسول میں مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہائے 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 سر کیا بات ہے امام المواحدین صلی اللہ علیہ وسلم یہی ایک عیدہ ہوگا جس کو خدا کا تعریف ہوگا اکل نہ ہوگیتے ہیں موجے ہی موجاں اکل ہوگیتے ہیں سوچیں ہی سوچیں جس کی اکل ہوگی نا اس کو یہ سوچ آئے گی جس کو اکل نہیں موجے مارتا رہے وہ بے شک کہتا رہے جو میرے سیسے میں مرید ہوا انشاءاللہ میں کوئی جنت میں سال لے کے جاؤں گا انشاءاللہ بھی صلح برکت کیلئے یہ کہتے ہیں باز یہ بھی نہیں کہتے ہیں وہ اللہ کی مرضی ہے جس کو بے لے تو سیدہ امہ آلہ کہتی ہے کہ میں نے اس دن کے بعد نیت کی کہ میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہا کروں گی کہ فلان جنتی ہے ہائے 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 سر یہ بڑا خطرنا معاملہ ہے یہ لوگ تو پتہ نہیں کیا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور بخالی و مسلم میں حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی اچانک فوت ہوگی صحابہ اکرام نے رات و رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا تین چار دن گزرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوچھا کہ وہ عورت مجھے نظر نہیں آرہی مسجد کی صفائی کرنے والی کہ یا رسول اللہ فوت ہوگی تو اغفر میں مجھے کی نہیں بتایا آپ علیہ السلام کے لئے اس عورت کی کتنی اہمیت ہے جس صفائی کرنے والی حدیث سنا علیکم بالمؤمنین روف الرحیم تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا ہم نے کہا آپ کو ڈسٹرب نہ کریں کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس کی قبر مبارک سے ہو کے آئے ہوں گے آپ کو تو پتا ہوگا کیونکہ آپ تو قبر میں تشریف لے کے جاتے ہیں آن مردے کی آج کے زمانے میں تو یہ سوال بنتا ہے نا یا رسول اللہ مہارت وقید ہے کہ آپ ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ تین دن ہو گیا یا رسول اللہ آپ قبر میں گئے ہوں گے انہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو قبر تو پتہ ہی ہوگی سوال اس زمانے میں عقیدیں ہوتے ہی نہیں تھے یہ بہت کی پیداوار ہیں اس لیے پھر ان کا مزاق بھی اڑے گا سب یہ سارے جالی عقیدیں ہیں اور جالی عقیدوں کی موت اللہ کے حضر سے اس پلیٹ فارم سے لکھی ہوئی ہے بلکہ آپ کیا موت کیا یہ تو اس کا چالیسوہ برسیے میں ہو چکی ہیں آپ تو وہ بخاری مسلم کی الفاظ ہیں صحابہ اکرام لے گئے نبیل اسلام پھر آپ واپس پلٹیں صحیح مسلم کے آگے الفاظ ہیں بخاری میں تو اتنی ہیں مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان ساری قبروں کو نور سے بھار دی سبحان اللہ تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن اس میں سے بڑا خطرناک مسئلہ نکل رہا ہے کیا کافر کی قبر نبی کے جنازہ پڑھنے سے نور سے بھار سکتی ہے تو اس کا ملہ ہے مسلمانوں کی قبریں تھی اور نبی الاسلام کے زمانے میں جن مسلمانوں کی قبریں تھی وہ بریلوی دوبندی آل ادیسی ہوں گے آپ لوگ کسی جنت کی گارنٹی کے لیے پھر ہیں پھر مجھے کہنے دیں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے تو یہ شیخ صاحب تو اب روئیں گے اپنے آپ کو بھی ان کے ماننے والے بھی کہ ہم کیا کہانی یہ کراتے رہے ہیں یعنی اتنی ساری چیزیں موجود ہیں بلکہ پھر صحیح مسلم میں ایک عدیث ہے نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے تو آپ کا خچر بدکار آپ کھڑے ہوگئے اللہ نے آپ کے بیٹھنے کی برکت سے خچر کو منظر دکھا دیئے کیونکہ بخاری مسلم میں عدیث ہے جب میت کو چہرپائی پہ رکھا جاتا ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں تو میت کلام کرتی ہے اور اس کے کلام کو جن و انس کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے جن و انس سنے تو بے ہوش ہو جائیں نیک میت کہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے چلو اور بدکار میت کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں تو اس کی چیخوں پکار کو سب لوگ سنتے ہیں سوائے جن و انس کے اب وہاں پہ خچر بدکا مسلم شریف کے الفاظ ہیں تو نبی الاسلام نے لوگوں کو کٹھا کر کے کہا کہ یہاں پہ یہ قبریں کن کی ہیں تو بتایا گیا یہ زمانہ جالیت میں مرنے والوں کی قبریں یعنی کافروں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے سبب سے نہیں ایک پشاپ کے چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چوہلی کھایا کرتا تھا ایک تو حدیث یہ والی ہے دوسری وہ جو خچر والی حدیث ہے نا یہ تو حدیث بخاری مسلم ہے خچر والی حدیث میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے اس میں آپ نے پھر ٹینی توڑی ایک دونوں قبروں پہ رکھی اور کہا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب کے سب مل کے اللہ کے حضور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو تو سب نے مانگی پھر کہا عذابِ قبر سے پناہ مانگو پھر آپ الاسلام کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذابِ قبر سنوا دے دکھانے والی تو کہانی ختم لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ تمہیں اگر عذابِ قبر سنوا دیا گیا تو وہ اپنے مردوں کو دفنانے ہی چھوڑ دو گئے اور یہاں پہ یہ شیخ صاحب فیصلے کر رہے ہیں جنت کے دوزر کے سر شیخ صاحب اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کا فیصلہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے تو ان کے سب کے سب نظریات یعنی میں پورا ایک ایک معاملے پر پورا پوسٹ مارٹم کر سکتا اور آپ حالت دیکھیں ہمیں کل میری بڑے قریبی دوست سے بات ہوئی تو وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ ملتان انہی کے پاس گئے ہوئے تھے کل کی بات کر رہا ہوں ستائیس جولائی دوہزار انیس کی آج اٹھائیس جولائی ہے میں نے کہا یار آپ کہاں پہنچ گئے ہیں کہتا وہ دوست لے آئے تھا میں نے کہا دیکھا وہاں پہ میں تو حران ہوگی ہوں کہ ایک دروازے سے لوگ انٹر ہوتے ہیں یوں ہاتھ باندھ کے اور پھر ایسے کر کے دوسری طرح سے باہر نکر جاتے ہیں سر اس طرح ہاتھ باندھنے کسی انسان کے سامنے جو منی کے گندے کترے سے پیدا ہو دو دفعہ وہ شرمگاہ سے نکلا ہو ایک بار باپ کی اور دوسری بار ماں کی جس کے پیٹ میں پکھانے کا بوجھ ہو جس میں مر کے گل سٹ جانا ہو اس کے سامنے یوں ہاتھ چھوڑنا جامعہ ترمجی میں حدیث ہے جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو وہ اپنا مقام دوزک میں دیکھ لیں تو یہ کھڑے ہونا لوگا تو بیڑا غرق ہوا جس کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں میرے لئے کھڑا ہو کے کوئی بتائے نہ مجھے فوراں اپنی آخرت یاد آجاتی ہے اور جامعہ ترمجی میں الفاظ ہیں ہم میں ایک شخص ایسا تھا جسے ہم سب سے بڑھ کر محبوب جانتے تھے لیکن جب وہ ہم میں آکے بیٹھتے تھے ہم کبھی ان کے لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ اس کو ناپسند فرماتے ہیں اور وہ محمد رسول اللہ تھے سر یہ پروفٹ سے زیادہ یہ اویل کر رہے ہیں ان کے مردین نے خود بتایا ہے کہ ایک بار پانی پی کے انہوں نے جھوٹا زمین پر پھینکا تو وہ باقی لوگوں نے پانی چھاٹنا شروع کر دیا جو پروٹوکول پروفٹ کا تھا جو بخاری میں آتا ہے کہ نبیل اسلام کے وضو کا پانی صاحبہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے یہ پروٹوکول رکھتے ہیں اس کے ساتھ اس طرح یہ عبادت کروا اور وہ کہتے ہیں وہ کمر نہیں کرتے تھے یہ ابھی لوگ مزاروں پر جاتے ہیں کمر نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں شیخ صاحب کو کم میں نے کہا کمر کرنا میں کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں بیعت بھی ہو جاتی ہے میں نے کہا نبیل اسلام کی تو ہوتی تھی اس طرح سر بخاری مسلم میں نہیں دی ایک پینڈو شخص آیا اس نے کہا سلام مجھے موٹا موٹا دین بتائیں زیادہ مجھ سے نہیں ہوگا آپ فرض نمازیں پڑھ لئے کر چل فرض سنتے ہنتے نہیں دو فجر چار زور چار عرصہ تین مغرب چار شاہ فرض زگاہ دے دیے کر اور رمضان کے روزے تو اس پر حاج فرض نہیں ہوا تھا تو انشاء اللہ جنر میں داخل ہو جائے گا تو اس شخص نے کہا سلام نہ میں اس میں کوئی چیز ایڈ کروں گا نہ مائنس یعنی باز ہی نے ملو کہنا کہ سنتا بھی بارہ پڑھنی ہے جو ترابی نہیں پڑھتا ہوتا جو ترابی نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہوتا جو سنتے نہیں پڑھتا اس کے فرض نہیں ہوتا یہ مجھے کوئی نہ مہنباز میں بارے اچھا وہ آئے پہنڈو سی پر سیانہ سی میں نہ اس میں کوئی چیز شامل کروں گا اپنی طرف سے نہ کم کروں گا یہ بھی نہیں ہے کہ میں کم کر دوں لیکن میں شامل بھی کچھ نہیں کروں گا اس میں مزید اس کے بعد بخاری مسلم کے لفاظ ہیں کہ جب وہ پیٹ پھیر کے گیا ہائے تو نبیل اسلام فرمائے اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لیں سبحان اللہ تو اس میں پیٹ پھیر کے گیا تھا آگے لفاظ ہونے چاہیے تھے وہ پھر ایسے ہی پیچھے چلا گیا تو نبیل اسلام کو تو سہابہ پیٹ کر کے جاتے تھے وہ گستان کے رسول نہیں تو آڑے بابیان ہونے دی کبر انہوں پیٹ کریں تھے گستان آیا خیر سبحان اللہ سر پھر ایسے پر جنگے کوو نا پہلے کوو سبحان اللہ اس تو بات کوو کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی آندہ کسی بزرگ بابے کوئی بھی آجائے انہوں پیٹ کر کے جانے اور کہنے میں نے سنت میں عمل کی ہے صحابہ کی تو آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا دین بنایا ہوئے اور جو پیٹ نہیں کرنے والی تھی وہ یہ کر رہے ہیں مقال الرسول یا ربی انہ قوم اتخذو حاضر قرآن مہجورہ سورہ الفرقان آیت نمبر تیس اور رسول اللہ شکایت کریں گے اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے بیچے ڈال دیا یہ جو پیٹ تھی نا کہ قرآن کو پسپش نہیں ڈالنا فیزیکلی پیٹ نہیں انٹلیکچولی کہ اس کی تعلیمات سے روگردانی کرنا وہ تو ماشاءاللہ یہ تو ان کے بہت بڑے بڑے داوے ہیں اور پھر ان کی آپ ناحافل دیکھیں سب سے بڑی بات وہاں ایک خالی کرسی رکھی ہوتی ہے پورے ملک میں آپ کہیں چلے جائیں ہمارے جہلوں میں بھی ہوتا ہے ان کو پوچھے خالی کرسی کیا کاری یہ باقی ساتھ نیچے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں روانی طور پر شیخ صاحب موجود ہیں شیخ صاحب کو کرسی کی ضرورت ہے روانی طور پر یعنی روح کو کرسی کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر شیخ صاحب کے بارے میں دعوے ہیں یہ مدینہ شریف نماز پڑھتے ہیں مکہ شریف پڑھتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ وہ اتنے بلکی ہیں کہ لفٹ لگائی بھی ہے ان کو بیلڈنگ کے اوپر چڑھانے کے لیے وہ سڑھییں نہیں چاڑ سکتے اتنے بلکی ہیں وہ یہ مولا فضل مہا صاحب کے جو بھائی ہیں لطف الرحمن صاحب ان کو بھی آپ بولڈے ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو جو بندہ مدینہ شریف جا کے نماز پڑھتا ہے وہ اس بیلڈنگ میں لفٹ کے ساتھ اوپر چڑھتا ہے پھر بھی ماننے والوں کو بات نہیں آتی ہے کہ یار ایک دفعہ بغیر لفٹ کے اوپر چڑھ کے بتا دیں لیکن ٹانگیں میں نہیں استعمال کرنی کیونکہ مدینہ شریف وہ ٹانگوں پہ چال کے تو نہیں جاتے ہیں اوڑ کے جاتے ہیں تو ساری بزرگی کھل جائے گی سب کانییں چال رہی ہیں سب دعوے چال رہے ہیں جھوٹے اور لوگ پاگل بنے ہوئے ہیں تو یہاں بھی کہتے ہیں وہ روانی طور پر موجود ہیں اور اس پہ ترہیے جب دعا کرواتے ہیں تو ان کی ریکارڈڈ دعا چلاتے ہیں یار ریکارڈڈ دعا بھی کوئی دعا ہوتی ہے دعا تو اللہ اور بندے کا ریلیشن چھپ ہے جس میں آپ نے اللہ سے فیزیکلی مانگنا ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں ایک دعا ریکارڈ کرلوں آپ کو تب محرد سنت اذکار جو ان کے بزرگوں کو صوفیاء کو کوئی نہیں آتے ان کو جو کارڈ دے رہے ہیں چند ایک وظائف تو سنت سے ثابت ہے باقی تو ان کے اپنے خود ساخت ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں سارے صوفیاء کو کہ نبی الاسلام کے صبح و شام کے حال بہت پچیس اذکار ہیں جو بخاری مسلم عبدالد ترمزی بن ماجہ میں آئے ہیں مجھے زبانی سناتے ہیں ترجمے کے ساتھ تو میں کہہ نہیں رہا وہ تو آنے ہی نہیں ہے اور فرس نماز کے بعد سترہ اذکار ہیں دونوں کے املے کارڈ چھاپے ہیں گرین کارڈ اور بلو کارڈ یہ اذکار مجھے کوئی زبانی سنا دے اور پھر میں اس کو کہاں تو دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہوئے ہو نہیں سنا سکتا ہے دعویٰ کرتے ہیں جناب وہ وہ کارڈ دے رہے ہیں اور وہ اذکار بتا رہے ہیں وہ کچھ چیزیں سننے سے ثابت نہیں ہیں تو یہ ریکارڈڈ دعا کیا دعا ہوتی ہے اگر یہ ہوتا ہے یہ ستنہ دعا ہے تو میں ایک دفعہ ہی ریکارڈ کر کے رکھلوں اپنے پاس اور ہر فاظ نماز کے بعد ایسے موبائل سے آن کروں آمین 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 یہ دعا ہوگی کل کو آپ امام کی جگہ بھی امام کعبہ کی واس بار کے آگے ٹیپ ریکارڈڈ رکھ کے تو نماز شروع کر دیں اسی کے پر وہ ریکارڈڈ تکبیرات بھی چل رہی ہیں جانوروں کو زبا کرنے آلی اس طرح جانور تو زبا نہیں ہوتا فیزیکلی تکبیر پڑھنی ہوگی شریعت کو آپ بدل تو نہیں سکتے تو یہ ان کے حالات و واقعات ہیں تو ہم انہیں ان کے ماننے والوں کو کہیں گے کہ خدا کے لیے اس دھوکے سے باہر نکلیں کتاب و سنت کا علم حاصل کریں آپ کو پھر بھی یہ پتا چلے گا کہ جو دین کے نام کے اوپر آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے یہ سرسر دھوک ہے اور پھر یہ سب لوگ بڑے حکمرانوں ان کی ایک عمران خان صاحب کے ساتھ دوہزار گیارہ کی کال ریکارڈڈ بھی یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی ہے اور اس میں عمران خان صاحب پنجابی میں ان سے گفتو کر رہے ہیں اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ پنجابی ان کو آتی ہے میرا خیال نہیں تھا کہ اتنی ٹھیٹ پنجابی بولتے ہوں گے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھ لیں شیخ صاحب عمران صاحب شیخ صاحب بھی لکھ کے عمران خان صاحب لکھیں تو فون کال تو وہ ان کو دوہزار گیارہ میں وہ جو پہلے اہد کرواتے ہیں وہ جو اہد وہ پیری مریدی والا جو ہوتا ہے اسی کے ایک باورڈن فارم انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور ازگار والا کارڈ اس میں دروشی بھی لکھا ہوتا ہے اور دروشی بھی آدھا صل اللہ علیہ وسلم نبی الاسلام کو تو یہ پسند ہی نہیں ہے آپ الاسلام کا پسندیدہ درود یہ ہے کہ ساتھ آل کو شامل کیا جائے اگر آپ نے پڑھنا ہے آپ پڑھیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے سلام تو سکھا دیا نماز میں یہ بخاری میں حدیث ہے مسلم میں 908 انٹرنیشنل امرین کے مطابق اب میں دروش بھی سکھا دیا سلام تو سکھا دیا تو آپ نے کہا کہ کہو اللہم سلی علی محمد وآلہ علی محمد تبا سلیت علی ابراہیم وآلہ علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآلہ علی محمد کہ ما بارکتا علی ابراہیم وآلہ علی ابراہیم انکہ حمید مجید یہ جو دروش بھی سکھا رہے ہیں یہ نبی الاسلام کا محبوب دروش نہیں ہے جب تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا نہیں پڑھیں گے میں نہیں کہتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا گناہ ہے نعوذ باللہ یا یہ غلط ہے نبی الاسلام کے ساتھ جو آپ عشق دعویٰ کر رہے ہیں یہ بڑا عشق دعویٰ کرتے ہیں ان کی یوٹیوب پر ویڈیو سکھ چڑھی ہوئی ہے آقا جی کے کتے ہیں وو 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 سر آپ حاصرے ہیں یعنی یہ وہ نعرہ لگواتے ہیں وہ کہتے ہیں آقا جی کے کتے ہیں اور پیچھے جو میچے آلے ہیں وہ کہتے ہیں وو 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 سکھاتے ہیں کہ آپ یہ کو وو وو تو نبی الاسلام کو تو یہ کتے پساند نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم عشق میں کہہ رہے ہیں کتہ بڑا وفادار ہوتا ہے اور پھر دلائل دیکھیں کیا دیتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں بریلوی دوبندی بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سیدن علی کے لیے حیدر کا لکب آیا ہے کہ وہ شیرِ خدا ہیں حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے آئے وہ شیرِ خدا ہیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ مانوی تو نہیں ہے کیا گستاکی ہے شیر کی تو دھم ہوتی ہے وہ صفت کے طور پر بیان ہوا ہے شیرِ خدا وہ کہتے ہیں اس تارہ ہم کتے کے ساتھ کرتے ہیں کتہ بڑا وفادار ہوتا ہے سر کتہ وفادار تو ہوتا ہے لیکن کتہ نڈس بھی ہوتا ہے دوسرا آپ نے برا نہیں ماننا آپ کے بیٹے کو ہم اگر کہنا ہے شیر دا پتر تو آپ کو اچھا لگے گا اور جی کتہ دا پتر کہیے تھے اس تارہ کے طور پر مدینہ دے کتہ دا پتر عظم ہو رہے گا مدینہ کے شیر کا بچہ کہیں گے تو سب کو اچھا لگے گا یا کوئی شخص کہ میں شیر دا پتر آ اس کی بریاں وہ کہ وہ والا اور صحیح مسلم حدیث ہے عظیر جبریل نے اسلام نبیل اسلام کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے آپ کے اس وقت ظاہر آپ کو گھر کے تروازے نہیں ہوتے تھے صرف پردہ ہوتا تھا تو کوئی کتے کا بچہ جو ہے وہ نبیل اسلام کوئی پلنا چھوٹا آپ کی چربائی کے نیچے آکے بیٹھ گیا تو عظیر جبریل نے کہا کہ ہم اس گھر میں داخل ہی ہو سکتے جہاں پہ کتے ہوں تو آپ اس کو پہلے اپنی چربائی کے نیچے سے سر ظاہر ہے کتہ کہہ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو کتہ تو پھر یہ ہے کتے کا یہ سٹیٹس ہے پھر ہم تو علمی بات کریں گے اسی لیے ان کے پاس آخری ہر پتہ کیا ہوتا ہے علم بس کا نہیں ہوئی زیادہ علم نہ حاصل کرو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے سر ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں آپ تھوڑا بھی حاصل کر لیں نہ آپ گمراہی سے باہر نکل جائیں اوہ جی عشقے چلے نمبر لے گئے عشق میں سب کچھ جائز ہے سر ہم کہتے ہیں بودعو ترمزیم نے باجہ میں حدیث ہے ایک شخص نے آکے نبی الاسلام کو سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سار اٹھا یہ کیا کر رہا ہے اس نے کہا کہ جی میں کوفے کے پاس ہیرہ نامی شہر تھا مان گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے تو میں نے کہا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا اور اس میں آگے الفاظ بھی ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری کبر سے گزرو گے کیا کبر پہ پہ سجدہ کرو گے ہائے ہائے نہیں یا رسول اللہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا اس سے آپ ان تو نہیں کہا کہ عشدے چلے نمبر لے گئے کہنا چاہیے تھا یاس اللہ عشق میں کر رہا ہوں میں نے آپ کو کوئی خدا تو نہیں مانا میں نے آپ کو مستقل بزاد تو نہیں مانا میں نے آپ کو ذاتی طور پہ تو نہیں مانا اٹائی طور پہ اے یہ ساری کانی ہیں تو ان اکرانے نے چودمی صدیدیاں کوئی کانی نہیں یہ کانیوں زمانے میں ہوتی نہیں تھی اس پر سیدھا سیدھا دین ہوتا تھا سیدھا سیدھا مسلم جامل نے دیس ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ اے اللہ کے رسول جو آپ چاہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ نے اجعلتنی للہ ندہ تُو نے مجھے اللہ کے مددے مقابل کھڑا کر دی قل بل ما شاء اللہ بلکہ کہا کہ جو اکیلہ اللہ چاہے کیونکہ تقوینی معاملات کو تقدیر کے معاملات کو آپ مخلوق کو شریک نہیں اللہ کے ساتھ کر سکتے ہیں ہاں ویسے بخاری مسلم میں الفاظ ہے کئی معاملات میں صحابہ اکرام کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں دین کے معاملات میں تو بلکہ ٹھیک ہے تو اللہ رسول ہی ہم کہیں گے کہ بہتر جانتے ہیں لیکن تقدیر کے معاملات کو نہیں سر وہ تو مسلم شریف میں کتاب الجمعہ چپٹر میں ایک حدیث ہے نبی الاسلام کے سامنے ایک خطیب خطبہ دے رہا تھا صحابی اس نے کہا کہ وَمَنْ يُتِعِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزٍ عَظِيمًا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا وَمَنْ يَعْسِهِمَا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فَقَدْ غَوَا وہ گمرا ہو گیا آپ الاسلام نے غصہ فرمایا آپ فرمایا بِقْسَلْ خَدِیبُ وَانْتَ اے کتنا برا خطیب ہے تو تو انہیں یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے یہاں آپ کے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیک ہے ہیک ہے ہیک ہے جیڑا ڈو کی ہیک آکے ہیک کے ڈو آکے وہ کافر و مشرک ہے حالکہ جو ڈو کی ہیک آکے وہ کافر و مشرک ہے ٹھیک ہے تو وہ علاقے کہہ سکتا تھا کہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کانٹیکش میں بات کی میں آپ کو اللہ کا بندہ مان رہا ہوں میں نے کوئی اللہ کے ساتھ کو ملایا تو نہیں دیکھیں میں نے پہلے کہا یہ الفاظ ہے تو اس کے ساتھ ہی میں نے کہا وہ میں جو ان دونوں کی نافرمانی کرے اس میں میں نے کوئی لٹریچر کی زبان میں اوٹ آف کانٹیکش بات نہیں کیا آپ کتنی اس کو سیریز کو لے رہے ہیں لیکن کو پتہ تھا یہ موحدین ہے یہ موحدین کے امام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابودود میں آگے الفاظ ہے قوم اضحاب اٹھ ارزل سے نکل جائے اتنا غصہ کہ اوٹ اپنے بوتی پہ یہ تو غیب کر ایسے ٹھیک میں نے اتنا غصہ چڑھا ہے کہ میری تعلیمات کے بعد تم انہیں یہ ایک ادھا رکھ لئے کہ تم یہ کہو اور اب یہ جو نارے لگوارے ہیں آقا جی کے کتے ہیں اور سادہ کے مرید کہتے ہیں وہو 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 یہ کون سا دین ہے یہ کون سا آپ نے عشق کا میار قائم کیا خدا کے لئے کہانییں کرانی بند کریں اور جن کو کہانییں ہو رہی ہیں وہ کہیں کہ یار آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو عشق کا اظہار صحابہ تابعین تابعین نہیں کر سکے وہ آپ کے بزرگوں کے اوپر منکشف ہو گیا ہے پھر تو آپ اپنے ایمان کی فکر کریں اصل میں یہ بیوت ہے اور گمراہ ہی ہے صحابہ اکرام علی ردوان کو اللہ تعالی نے گمراہیوں سے بچا کے رکھا تھا وہ ایک ایک معاملے میں اتنی اتیاد کیا کرتے تھے میں آپ کو ایک مثال پہ اس پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کوئی غلط کام نہیں کیا اللہ کے لئے حمد ہے اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عبداللہ بن عمر نے کہا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ یعنی میں بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں میں بھی دروشیب کا قائل ہوں یہ مجھے گستاخر رسول ہی نے سمجھ لیا جائے لیکن چھینک کے اوپر تو نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا اس پہ تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ یا الحمدللہ علا کل حال اس نے نہیں کہا بھئی آپ دروشیب کے منکر ہیں یہ عام کسی کو کہتے ہیں کہ دروشیب حضرت بلال نے نہیں پڑھا ازان سے پہلے بعد میں تو ٹھیک ہے سہی مسلم حدیث ہے جو ازان کا جواب دے پھر دروشیب پڑھے پھر الوسیلہ والی دعا مانگے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت اس کے لئے حلال ہوٹی کہ وہ ٹھیک ہے تو یہ ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ مطلب یہ عشقی باتیں ہیں ہم کو گستاخی تو نہیں کر رہے تو اس نے تو نہیں کہا عبداللہ بن عمر ہم جو ہے وہ دروشی پڑھ کے گناہ تو نہیں کر رہے لیکن ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کن چیزوں کو کس طریقے سے تعلیم فرمایا منع کی در ہے جی منع کی در ہے او منع اسی چیز سے ہی ہو گیا کہ مسلم شیف کے حدیث ہے اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرِ الْحَدِيثِ اگاہ ہو جو سب سے بہترین قلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے برطرین کاموں ہیں جو دین میں داقل کر دیئے وہ بدتیں ہیں تمام بدتیں گمڑائی ہیں اور گمڑائی ہیں دوزت میں لے جانے والی ہیں ایک کٹیگوریکل جملے سے یہ سب کچھ منع ہو گیا مجھے بتایا ہے کہ جنازے کی ازان منع کہا ہے اس کا جواب دیں گے یہ ثابت نہیں ہے حقی انٹی وینم الزامی جواب عید کی ازان منع کی در ہے خیارت دے لیا کریں کوئی گناہ کا کام تو نہیں ازان دینا کہتے ہیں نہیں نبی الاسلام نے نہیں دی آپ کی تو ڈاکٹرائن تھی دی ہو یا نہ دی جو بھی نیکی کا کام ہے کر لیا جا آپ تو قبروں پر بھی ازانے دیتے ہیں جا کے ساری کہانی ہیں میں شیخ صاحب کے بری دین سے کہوں گا خود بھی توبہ کریں اور شیخ صاحب کے اوپر بھی توبہ پیش کریں ورنہ فوراں سے پہلے ان سے اپنا تعلق توڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر آجائیں